اسلام علیکم ہم اپنی چینل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو امید ہے آپ صاحب لوگ خرید سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے ایک بہت ہی پیاری اور امدہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو بھی لیے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو سے پوری طرح فائد اصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا سکیپنگ کرنا اور ایک چھوٹی سی اور جو ہے ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتر ہے تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بلیک لیپس کو کھالے ہونٹوں کو کیسے جو ہے وہ قدرتی طور پر گلابی بنا سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے زیادہ تر جو لوگ سیکرٹ وغیرہ پیتے ہیں ان کی ہونٹ جو ہیں وہ اکثر بلیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ انہیں جو ہے وائٹ کیسے کر سکتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے آپ کے ہونٹ قدرتی گلابی ہو جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے دوستو ہم آپ کو چاند چیزیں بتائیں گے جن کو استعمال کرنے سے آپ کے ہونٹ ملکل قدرتی طور پر ہمیشہ کے لئے گلابی ہو جائیں گے دوستو آپ غور سے سنیں آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں آپ نے چاند چیزیں لینی ہیں نمبر ایک فرائی پہن لینا ہے ایک صاف ٹھیک ہے اس کو چولے پر رکھ لینا ہے ہلکی آنچ جلا دینی نیچے اور اس کے اندر ایک چمچ ویزلین ڈالنا ہے اور ایک ہی چمچ زیتون کا آئل ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے ایک چمچ خالص چھوٹا شاہد ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح جو ہے ہلکی آنچ پہ گرم کر کے مکس کر لینا ہے ہلکی آنچ پہ گرم کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے نیچے اٹھار لینا ہے چولے اسے نیچے اٹھارنے کے بعد آپ نے کسی اچھی کامپنی کا غلابی پنک کلر لے لینا ہے فور کلر کسی کی پاس بھی آپ نے چلے جانا ہے وہاں سے انہیں کہنا ہے کہ ہمیں پنک کلر کا پنک فور کلر دیں وہ پنک فور کلر آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے آدھی چمچ جو ہے وہ آپ نے شامل کر دینا ہے آدھی چمچ جو ہے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح چمچ کے ساتھ ملا کر ہلا کر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو آپ نے اسے تقریباً دس میٹ تک چھوڑ دینا ہے دس میٹ کے بعد اسے چیک کرنا ہے تو یہ ایک جم چکا ہوگا اور آپ کی جو ہے لپ بام وہ تیار ہو چکی ہوگی تو آپ اسے گھر میں روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دن میں ایک بار اور خاص طور پر اگر آپ کہیں شادی میں یا فنکشن میں جانا چاہتے ہیں کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس لپ بام کو اپنے لپ پر ابلائی کر سکتے ہیں اسے ابلائی کرنے سے آپ کی جو لپس ہیں ان کی گلوئنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کے لپس چمکدار نرم اور بلائم اور پنک نظر آئیں گے یہ نہیں کہ لگانے سے آئیں گے جب آپ اسے اتاریں گے تب بھی آپ کے لپس گلابی ہی نظر آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہر جو ہے دی ٹپس دیکھنے کے لئے تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ